دوستوں، روس صرف ہمارا ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے دل کے قریب ایک بھائی جیسا ہے۔ جب بھی بھارت نے کسی مشکل گھڑی کا سامنا کیا، روس نے ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور اب ایک بار پھر سے روس نے ایسا کچھ کر دکھایا ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ بھارت کی شرط مانتے ہوئے راتوں رات روس نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے کھیل کا نقشہ بدل گیا ہے۔ یہ کہانی ہے ہمارے سچے بھائی روس کی جس نے ہماری بات مانی اور رشتوں میں نئی مثال قائم کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس انوکھے قدم کی پوری سچائی اور اس کے دورگامی پرعنام کے بارے میں۔ یقین مانیے، روس نے اس بار بھارت کو جو دے رہا ہے وہ اگلے پانچ سو سالوں تک کام آتا رہے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو بھارت روس دوستی کے لیے لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے ہند ضرور لکھیں۔ یاد رہے جائے ہند کہنا ہم سب کے لیے گرب کی بات ہے۔ دوستوں، اگر آپ روس کے نظریے سے انڈیا اور یو ایس کے رشتوں کو دیکھو تو روس کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسے انڈیا کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط رکھنے ہیں تو اسے انڈیا کے لیے کچھ خاص آفر کرنا پڑے گا۔ اور جب میں خاص کہتا ہوں تو یہاں بات ٹیکنالوجی کی ہوتی ہے۔ انڈیا کو آج ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور حال ہی میں روس نے یہ آفر رکھا ہے کہ جو مون پر نیوکلئر پلانٹ بنائے جائیں گے اس کی ٹیکنالوجی وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک تصویر ہے جو دکھا رہی ہے کہ مون پر مائننگ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک آئیڈیا ہے، اصل میں مون کی مائننگ اس طرح نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے سو سالوں میں وہی دیش آگے بڑھیں گے جو مون سے ریسورسز کو نکالنا سیکھ جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرو کے چیف نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ دو ہزار چالیس تک ایک بھارتی مون پر ہوگا اور اس کے کچھ ہی سالوں میں انڈیا مون بیس پر بھی کام شروع کر دے گا۔ اب یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب دنیا میں انڈسٹریل ریولیوشن ہوا تھا تب ہم برٹین کے غلام تھے اور ہم نے وہ موقع کھو دیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو ترقی، نوکریاں اور دولت ہمارے دیش میں آ سکتی تھی وہ نہیں آ پائی۔ لیکن اب جو مون کی یہ نئی اپورچنٹی سامنے آئی ہے ہمیں اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہوگا۔ اب ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہمارے پاس پورا موقع ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا نے حال ہی میں ریپورٹ کیا ہے کہ روس نے لونر نیوکلئر پاور پلانٹ کی ٹیکنالوجی پر بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس پروجیکٹ کو انڈیا اور چین جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ پوچھو گے کہ انڈیا اور چین کیوں اس پروجیکٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں اور روس بھی کیوں انہیں ساتھ لانا چاہتا ہے۔ دیکھئے مون پر سب سے خاص چیز جو مائنڈ کی جا سکتی ہے وہ ہے ہیلیوم تین۔ یہ ایک آئیسو ٹوپ ہے جو دھرتی پر بہت کم ملتا ہے لیکن ناسا کے مطابق مون پر یہ ملین ٹن میں اپلبد ہے۔ ہیلیوم تین سے فیوزن ریاکٹر ایکٹیویٹ کر کے بڑے پیمانے پر انرجی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مون پر بہت سارے ریئر ارث میٹلز مل سکتے ہیں جیسے سکینڈیوم اور دوسرے میٹلز جو کل کو ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی بنانے میں کام آئیں گے۔ تو مون کی مائننگ بہت پروفیٹیبل ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مون پر کتنی بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے یہ ابھی ہم نہیں جانتے کیونکہ مون پر کھدائی شروع نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم وہاں کھدائی کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں کیا کیا میٹلز اور مینرلز ہیں اور مون کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہے۔ مون پر اگر آپ کو مائننگ کرنی ہے اور انڈسٹری سیٹ اپ کرنی ہے تو سب سے ضروری چیز کیا ہوگی؟ اورجہ مون انسانوں کے لیے رہنے کے لیے بہت مشکل جگہ ہے وہاں کے تاپمان بہت کم ہو جاتے ہیں خاص کر مون کے دور والے حصے پر جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ وہاں تاپمان 246 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے ایسے میں اگر آپ کو مون پر سروائیو کرنا ہے کام کرنا ہے مائننگ کرنی ہے اور ان مائن کیے گئے ریسورسز کو دھرتی پر لانا ہے تو آپ کو چاہیے نیوکلئر پاور نیوکلئر پاور سے مون پر چھوٹی چھوٹی نیوکلئر رییکٹر ایکائیاں لگائی جا سکتی ہیں جو کم سنسادھنوں سے زیادہ اورجہ بنا سکیں گی۔ روس اس پروجیکٹ میں پوری طرح تیار ہے اور اس نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ اس پر کافی تیاری کر چکا ہے۔ یو ایسے نے ابھی تک انڈیا کو ایسا کوئی آفر نہیں دیا ہے کہ مون پر جو بھی بیس بنیں گے اس میں انڈیا پارٹنر ہوگا۔ یو ایس کی پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی انڈسٹری پر سب سے پہلے ادھکار یوکے، کناڈا، آسٹریلیا اور ویسٹرن یورپ کے دیش چاہیں گے کیونکہ یہ سب ہی امریکہ کے قریبی سہیوگی ہیں۔ انڈیا تو کھل کر یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ یو ایس کا علائی ہے اس لیے یو ایسے سے ایسی ٹیکنالوجی ملنے میں سمیں لگ سکتا ہے۔ روس کی موجودہ جیو پالٹیکل ستھی کا فائدہ انڈیا اور چین کو ہو رہا ہے۔ روس اب اپنی ایسی قیمتی ٹیکنالوجی جو کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا آج ان دونوں دیشوں کے ساتھ سانجھا کرنے کو تیار ہے۔ دو ہزار تیس میں چندریان تین کی سفلتا اور روس کے لونہ پچیس کے مون پر کریش ہو جانے سے بھی روس میں انڈیا کے لیے عزت بڑھی ہے۔ روس اب کھلے طور پر چاہتا ہے کہ انڈیا اس پروجیکٹ کا حصہ بنے۔ روس یہ بھی سمجھتا ہے کہ اب انڈیا کو ہر کام کے لیے روس پر نربھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی اپنی ٹیکنالوجی بھی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اس پروجیکٹ میں اگر انڈیا شامل ہوتا ہے تو وہ نہ صرف پیسے اور سنسادھنوں سے بلکہ اپنے آئیڈیاز سے بھی اس پروجیکٹ کو نئی اونچائیوں تک لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جیو پالٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ یو ایسے بھی شاید جلدی ہی انڈیا کو کچھ آفر دے سکتا ہے کیونکہ اب اسے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مون پر ہونے والی یہ ریس کتنی اہم ہے۔ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مون نیوکلئر پاور پلانٹ پروجیکٹ کئی دیشوں کی پالٹیکس کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کس دیش کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے روس کی تقنیق پر یا امریکہ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کون ہو سکتا ہے بھارت کے لیے بیسٹ؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جائے ہند جائے بھارت